بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان محمد زاہد اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جی پی نیوز جی ہاں ناظرین آج کی تازہ ترین خبروں سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ چونیا کے نواہی گاؤں گدپور میں شدید بارش ہوئی جس کے باعث مسجد کا چوک پانی سے بھر گیا ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ ہو گیا گزرنے والوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا شدید کیچڑ کے باعث جعفر علی کھوکر کا کہنا ہے کہ ہمارا دودھ کا کام ہے ہمیں روز اسی راستے سے گزر کر جانا ہوتا ہے تو جب بارش آتی ہے شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم حکام بالا سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کا روڈ نیا بنایا جائے تاکہ گزرنے والوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اسلام علیکم میرے نام جعفر ہے یہ ہمارے گاؤں کا منظر دیکھ لو ادھر سے بہت مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے ہمارا روز کا کام ہے دودھ کا روز ادھر سے گزرنا پڑتا ہے ہماری گزارش ہے کہ یہ جلد سے جلد روڈ بنا دیا جائے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد شہزاد آج ہم آپ کو اگاہ کر رہے ہیں گدپور کے حالات سے یہ دیکھیں یہ بارش آئی ہے ہمارے گاؤں میں کتنا کیچڑ ہو گیا جگہ جگہ پہ پانی کھڑا ہے گلیاں بدحالی کا شکار ہو چکی ہیں ہمارے مجودہ جو چیرمین صاحب ہیں ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہمارے گاؤں میں آئیں وزٹ کریں اور دیکھیں ہر گلی ہر جگہ پہ پانی کھڑا ہے نمازی تانگ ہو رہے ہیں گزرنے والے تانگ ہو رہے ہیں ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ آئیں ہمارے گاؤں کا معاینہ کریں اور پانی کی نکاسی کا کوئی حل نکالیں ملک شہزاد علی شوکت نے کہا ہے کہ بارش کے باعث ہمارے گاؤں کی گلیاں بدحالی کا شکار ہو چکی ہیں کہیں بھی کوئی پانی کی نکاسی کا انتظام نہیں ہے گزرنے والے نمازیوں اور دیگر لوگوں کو یہاں سے گزرتے وقت شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم اپنے موجودہ چیرمین سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہمارے گاؤں کی گلیوں کا معاینہ کریں اور پانی کی نکاسی کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالیں ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک السلام علیکم کیا آپ نے آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا اگر نہیں پڑھا تو میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید جیہاں ناظرین شدید بارش ہونے کی وجہ سے گاؤں گدپور سے کندو والا جانے والی سڑک پر بہت زیادہ کیچٹ جمع ہو گیا جس کے باعث چارہ لانے والوں کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا مسئلہ بن گیا ہم حکام بالا سے درخواست کرتے ہیں کہ گاؤں گدپور سے کندو والا جانے والی سڑک کو نیا بنایا جائے تاکہ چارہ لانے والوں اور دیگر بارش ایسے آئی جیسے کوئی سیلاب ہو جیہاں ناظرین گاؤں گدپور میں بارش کے باعث کسانوں کی فصلیں پانی میں ڈوب گئی شدید پریشانی کا سامنا ایسے لگ رہا ہے جیسے یہاں پر کوئی سیلاب آیا ہو اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک دیجئے گا اجازت اللہ حافظ